سٹوڈنز آج جو ہم نے کلاس پڑھنی ہے وہ ہے کلاس سکرین آئیڈیا اور یہ جو سارے اورگنزم اس سے بلانگ کرتے ہیں کافے پریمٹیو اورگنزم ہیں عام نام ہیں ان کے سی لیلیز، فیدر سٹارز، فیدر کی طرح یہ لکھ رکھتے ہیں چھے سو تیس کے قریب اس کی سپیشیز ہیں ظاہری بات ہے کہ پورا فائلم میرین ہے تو یہ ساری سپیشیز بھی میرین اورگنزم ہیں اور یہ ان کا جو سلسلہ ہے فوسل ریکارڈ کا ایکسٹینسیو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ پیلیوزویک ایرا تک پہنچتا ہے دو سو سے چھے سو میلین سال پہلے سے تعلق رکھنے والا جو زمانہ تھا اس کی بات ہو رہی ہے اگر ہم ان کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہاں پر آپ اس جاندار کی ایک پچر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈنڈی نومہ سٹرکچر ہے جسے ہم سٹاک کہہ رہے ہیں جس کی مدد سے یہ سبسٹیٹ کے ساتھ اٹیارچ ہو جاتا ہے اس سٹاک سے اوپر والا حصہ جو جاندار کی بارڈیا یہ کہہ راتا ہے کراؤن کراؤن میں آپ کو پانچ آمز میں نظر آئیں گے ایک دو تین چار اور پانچ اور یہ جو آمز ہیں یہ مزید آگے فائنلی برانچت ہیں یہ جو فردر اس پر برانچیز ہیں انہیں کہتے ہیں پینیولز تو ہم پورا وڈ استعمال کریں گے آمز ویڈ پینیولز اب یہ جو اس کی ساری آمز ہے یہ یہاں پر ایک سٹاک کے ساتھ ایک سمجھ لیجیے کہ سٹرکچر ہے جس کے اوپر یہاں اٹیسٹ ہے سٹاک کے ساتھ کیلکس اس کو ہم کہتے ہیں کچھ جو جاندار ہیں ان میں وہ اس طرح سے ابھی ان کا سٹرکچر پایا جاتا ہے یعنی ان میں سٹاک نہیں ہوتی بلکہ روٹ لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں ان روٹ لائک سٹرکچرز کو سرائی کہتے ہیں جس کی مدد سے یہ کسی چیز کو یعنی سبسٹریٹ کو انکر کر سکتے ہیں ان سرائی کی مدد سے تھوڑا سا لوکوموٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیلکس کا سٹرکچر ہے اور آمز آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے لیکن یہاں آمز کی تعداد برانچز جو ہے وہ زیادہ ہیں تو یہ میرے ہاتھ کی طرح ایسے کھول کر اپنے فیدرز کو اپنے آمز کو استعمال کرتا ہے موف کرنے کے لیے اب اگر ہم بات کریں کہ ان کا نام کیا ہے ان آرگنزمز کا سی لیلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائنٹیفک نیم بھی لکھا ہوئے اور یہ ہے فیدرزٹار اس کا عام نام ہے اور یہ نیومیٹرہ اس کا جنیرک نیم بھی لکھا ہوئے تو سی لیلی کے سارے کریکٹرز جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جی کس طرح سے یہ سٹاک پر مشتمل اور پانچ بازوں پر مشتمل جاندار ہے تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ساری ڈسکرپشن یہاں دی ہوئی ہے اور یہ سارا کراؤن کے بارے میں اور ساری جو چیزیں ہم نے یہاں ڈسکس کی ہیں پکچرز کو لے کے آل ریڈی سی رائی کے بارے میں کیلکس کے بارے میں یہ ساری انہوں نے بتائی ہوئی ہے ایمیولیکرل گروفز کا آپ کو بتا ہے کہ درمیان کا حصہ جہاں جس کے اردگرد سیریز میں پائے جاتے ہیں آسیکلز مو تک جناب یہ لے جاتے ہیں تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں سارے کردار کے کن جو اورگنزمز ہیں ان میں فیدر سٹار میں جیسے سٹاک موجود نہیں ہے اور جو سی لیلیا ہمارا اس میں سرائے موجود نہیں ہے اور سٹاک موجود ہے تو یہ والا پیرا گراف پورا جو ہے انہی کرداروں کے بارے میں ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا منٹیننس فنکشن کی بات کریں تو یہ سسپینشن فیڈر ہے یعنی پانی میں ملے ہوئے موجود جو موٹے موٹے ٹکڑے ہوتے ہیں خوراکے ان کو ٹرائپ کرتے ہیں اپنے ٹیوب فیڈ کی مدد سے اس کو مو کی طرف دکیلتے ہیں ان کے جسم پر سی لیا بھی ہوتے ہیں جو کہ باریک بالنما ساختے ہیں اور یہ مو کی طرف اس کو دکیلنے ہم نے ایمبیولیکرل گروف کے راستے جو ہے آسانی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو جاندار ہے یہ لوکو موٹ کرتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں سی لیلی کی تو یہ اٹیچڈ رہتا ہے زیادہ وقت اور اگر ہم فیدر سٹار کی بات کریں تو یہ اپنی آمز کو کھول کر لوکو موٹ کرنے میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اپنے بازوں کو ریسپاریشن کے لیے ان میں کوئی خاص جو ہے سسٹم ہے اورگن ہے وہ موجود نہیں ہے ایکسکریشن کرنے کے لیے بھی ان میں کوئی سسٹم پروپر جو ہے وہ موجود نہیں ہے اگر ہم بات کریں کہ نرو سسٹم کی وہ بھی بہت زیادہ ڈیویلپ نہیں ہے رنگ نرو جو ہے نرو رنگ جو ہے وہ پروپر اس میں موجود نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ کپ کی شکل میں چھوٹے چھوٹے نرو کے کھلیے اکٹھے ہو جاتے ہیں جسے ہم نرو میس کہتے ہیں اور وہ قریباً یہاں کیالکس کی طرف ادھر اگر ان کو کھول کر ڈائسیک کر کے دیکھا جائے تو آپ کو وہ نظر آئیں گے اور وہاں سے پھر نرو نکلتی ہیں اور جتنے بازوں ہوتے 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 ہیں انہیں ریڈیل نرو کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ڈیجسٹیف سسٹم بھی باقی کا جو ہے سمپل ہے ٹیوب فیٹ کا ہونا باقی کے کردانوں کا ہونا بھی جس طرح ہم نے باقی کائنو ڈرمز میں پڑھا بلکل ویسے ہی ہے پھر جو امپورٹن چیز ہے کہ یہ کچھ جو ہیں وہ ڈائی ایشیس ہیں تو ظاہری بات ہے کہ گونیٹس دونوں جانداروں میں الگ ہوں گے کچھ جاندار مونو ایشیس ہیں یہ خاصی بڑی تعداد میں گیمیٹس کو ریلیز بھی کرتے ہیں اگر ایک جاندار خاصی بڑی تعداد میں گیمیٹس کو ریلیز کرتا ہے تو ہم وہاں پر ایک ہیں سپون کا اس پی اے ڈبلیو ایم تو خاصی بڑی تعداد میں گیمیٹس کو ریلیز کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے سپوننگ کی ہے اور ان میں وہ جاندار جو کہ مو نو ایشیس ہیں تو ان میں ظاہری بات ہے کہ اووری بھی ہوگی اور ٹیسٹس بھی ہوگا تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دونوں گیمیٹس کے بننے کا وقت جو ہے وہ فرق ہوتا ہے میل گیمٹ پہلے میں چور ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ جسم سے باہر خارج ہو جاتے ہیں اور اسی جاندار میں پھر ایگ بننے کا وقت ہو جائے وہ فرق ہوتا ہے اس لئے سیل فرٹیلائزیشن ہی ہوتی اور اس پروسس کو ہم کہتے ہیں پرو ٹینڈری لہٰذا کروس فرٹیلائزیشن ہوتی ہے ان کے جسم میں جرمینل اپیتھیلیم کے ساتھ ہی سیلوم اندر موجود ہوتی جو کہ ریڈیوسٹ فارم میں ہے سیلوم گیمٹ کو وہاں ریلیز کر دیا جاتا ہے بعض دفعہ بعضوں میں کریکس آ جاتے ہیں اور ان کریکس کی وجہ سے ان چھوٹے چھوٹے رپچر جو جاتی ہے والد وہاں سے گیمٹ کو نکالنا آسان ہوتا ہے اور یہ سپون کے بارے میں اس نے یہاں پر لکھا بھی ہوئے کہ یہ سمندر کے پانیوں میں گہری جگہوں پر جا کر بھی اکٹھے گیمٹ اپنے ریلیز کرتے ہیں تاکہ فرٹیلائزیشن کا چانس بڑھایا جا سکے پھر جو ان کا زائیگوٹ ہے ظاہری بات ہے وہ گیمٹ کے ملاب سے بنے گا اس کو پالنے کے لیے ایمبریو کو کچھ جاندار اپنے بازوں کے ساتھ اٹیچ کر کے بھی رکھتے ہیں جیسے یہاں آپ کہہ لیجئے یہاں آپ کہہ لیجئے اور ان کو پالا جاتا ہے اور پھر یہ جو زائیگوٹ ہے یہ ایمبریو کی شکل جب اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد یہ شکلیں بدلتا ہے اس عمل کا نام نیٹا مور فوسس ہے جس کے نتیجے میں لاروہ بنتا ہے لاروہ سوئم کرتا ہے پھر یہ سبسٹریٹ کے اوپر آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس جاندار میں بھی جو ری جنریشن کی پاور ہے وہ موجود ہے جن کا تعلق کلاس کرین آئیڈیا سے ہے جیسے باقی کے فائلم میں موجود ہے